آج سے دو سو سال پہلے فرانس میں ایک مہان لے کھوئے بالزاک پوری یورپ میں ان کے اپنیازوں کو لے کے تہل کا مچا رہتا تھا آج ہم لوگ جو اپنیاز لکھتے ہیں اس کی روپ ریکھا دو سو سال پہلے مکھے طور پر بالزاک نہیں بنائی تھی اسی بات سے سمجھ لیجئے کہ ان کی درشتی کتنے آلہ درجے کی رہی ہوگی ان کی بھی لاکھ سٹوری ہے اور یورپ کے ساہی تکاروں کے بیچ یہ بہت جرچت لاف سٹوری ہے رائٹر اور فین کے بیچ یہ لاف سٹوری 1832 میں شروع ہوتی ہے بالزاک مشہور تھے 32-33 سال کی عمر تھی ان کی ان کے گھر میں تھیلہ بھر بھر کے چٹھیاں آتی تھی ایک روز بیٹھ کے وہ ساری چٹھیاں پڑھ رہے تھے کہ ایک چٹھی پہ ان کا خاص طور پر دھیان گیا چٹھی کسی محترمہ نے لکھی تھی اور اس کی شروعات میں بالزاک کی خوب تاریف کی گئی تھی لیکن جیسے جیسے چٹھی آگے بڑھی مہان بالزاک کے ماتھے سے ٹپ ٹپ پسینہ ٹپکنے لگا کیونکہ محترمہ نے پانی پی پی کے ان کے نئے اپنیاز The Magic Skin کی برائی کی تھی پرانے سارے اپنیازوں کی بھوری بھوری پرشنسہ لیکن نئے اپنیاز کی اتنی ہی نندہ اور تو اور خط میں محترمہ نے اپنا نام اور پتہ کچھ نہیں لکھا تھا پڑھتے ہی بالزاک سمجھ گئے کہ یہ کوئی ڈائ ہارٹ فین ہے جس نے میرا لکھا ایک ایک شبڈ پڑھ رکھا ہے تعریف تو دیکھو دل سے کی ہے لیکن برائی کے لیے ایسی تیزابی زبان بالزاک ایک دم چھٹ پٹا کے رہ گئے جواب کیسے دیں نہ دیں گے تو نین نہیں آئے گی دو تین دن تک ایسے ہی کروٹیں بدلتے جاکتے تڑپتے سوچتے رہنے کے بعد بالزاک نے انت میں ایک تاریخہ اپنایا فرانس کے ایک اخبار میں ویجیاپن چھپوایا اور اس بینام محترمہ کو سمبودھت کرتے ہوئے ایک ساروجانک جواب جن ہت میں جاری کر دیا اس محترمہ نے اس ویجیاپن کو زندگی بھر دیکھا ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہ فرانس میں رہتی ہی نہیں تھی کچھ ہفتے اسی طرح بیت گئے وہ محترمہ دور یوکرین میں اپنے گھر کے بگیچے میں بیٹھی ہوئی بالزاک کی پرانی کتابیں پڑھ رہی تھیں اور افسوس کرتے بھی رو رہی تھیں کہ ہائے میں نے اپنے پریے لیکھک کو اتنی زہریلی بھائشہ میں چٹھکیوں لکھی وہ بالزاک کو پھر سے ایک خط لکھتی ہے اس میں اپنی زبان درازی کے لئے معافی مانگتی ہیں اور بالزاک کی تاریخ پہ تاریخ ایک خط دوسرا خط تیسرا خط پیریس میں بالزاک پڑھ پڑھ کے حیران ہو رہے ہیں کہ یہ محترمہ کتنا سندر پڑھتی ہیں اور اس سے بھی سندر طرح سے اس پڑھے ہوئے کو لکھتی ہیں بالزاک تو جواب دینے کے لئے بیچین ہیں لیکن دیکھئے اس محترمہ نے پھر سے کسی بھی خط میں اپنا نام پتا نہیں لکھا ہر خط کے نیچے بس ایک ہی سگنیچر تمہاری اجنبی بالزاک ایک دم بھرے پڑے ہیں پر جواب دیں تو کیسے دیں تب ہی ایک خط اور آتا ہے اس میں لکھا گیا ہے مجھے لگتا ہے جیسے آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں مجھے جواب دینا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس میرا پتا ہی نہیں ہے ایک کام کیجئے اخبار میں میرے نام کا ایک وگیاپن چھپوائی ہے لیکن اپنے شہر کے اخبار میں نہیں بلکہ میرے شہر کے اخبار میں میں یوکرین کے اوڈیسا شہر میں رہتی ہوں اس کے فلاں فلاں اخبار میں میرے نام پر ایک سندیش جاری کروا دیجئے تب میں آپ کو اپنا نام پتا اور اپنے بارے میں اور جانکاریاں بتاؤں رہت سے گہراتا جا رہا تھا بالزاک سے سہن نہیں ہو رہا تھا وہ ایک پیر پر دوڑتے ہوئے ایڈ ایجنسی میں پہنچے اور اس اخبار میں وگیاپن چھپوا دیا بولے تو دل کے جذبات کا اشتہار اس شہر میں محترمہ نے یہ وگیاپن دیکھ لیا مطمئن ہوئی اور تب آیا رہش سے کھولتا ہوا ایک نیا پتر میرا نام ایولینہ ہانس کا ہے میں ایک پولش امیر کی پتنی ہوں جو کی عمر میں مجھ سے بہت بڑا ہے اور لگاتر بیمار رہتا ہے میں اس کی بڑی سی حویلی میں رہ کے اس کی سیوہ کرتی ہوں اس کی جائدات کے سارے کام سنبھالتی ہوں اور بچے ہوئے سمیہ میں اپنے پریہ لیکھک بالزاک کی کتابیں پڑھتی ہوں ایک اہی کتاب کو چار چار پانچ پانچ بار پڑھتی ایسا نہیں تھا کہ بالزاک خالے بیٹھے ہوں یا ان کے جیون میں کوئی اکال پڑھا ہوا ہوں وہ باقایتہ کئی اسریوں سے جڑے ہوئے تھے لیکن ایولینہ ہانس کا کہ شبدوں نے جیسے ان پر جادو کر دیا بالزاک خود شبدوں کے جادوگر کہلاتے تھے لیکن جادوگر کسی اور کے جادو میں فنس چکا تھا ایولینہ ہانس کا جس کے چہرے کی ایک جھلک بھی انہوں نے نہیں دیکھی تھی وہ ان کی سپن کنیا بن گئی تھی اور اس کے بارے میں کل بنائیں کرتے ہوئے وہ اپنی کتابوں میں چیکٹر پر چیکٹر لکھے جا رہے تھے آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی اور ہانس کا نے کچھ ایسا منیج کیا کہ ایک برس بعد بالزاک اس کے پریوار سے ملنے کے لئے سویڈزر لینڈ پہنچ گئے ایک ہوتیل میں چھڑ میں نام سے رہنے لگے ہانس کا کی حویلی میں جھاک کرنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بغیچے میں ایک سندر ستری ان کی کتاب کو اُلٹ پلٹ رہی ہے پڑھ رہی ہے سمجھ گئے یہی ہے ایولینہ ہانس کا پانچ دن میں بالزاک نے اس گھر میں پرویش پا لیا اور اس پریوار سے نزدیکیاں بنا لی دوستی کر لی لیکن وہ محض ایک دوستانہ ایک پاریواری ملاقات بن کے رہ گئی بالزاک چھپ چھپ واپس لوٹ آئے کسی قسم کا کوئی اظہار کوئی بات کوئی دل کے چذبات اس طرح شیئر نہیں کر پائے برس در برس بیٹتے چلے گئے اب ہر ہفتے دونوں ایک دوسرے کو خط لکھتے اپنے پیار کا اظہار کرتے اور دوسرے کے خطوں کا انتظار کرتے نو سال بیٹ گئے اٹھارہ سو اکتالیس میں بیماری کے قارن ہانسکا کے پتی کی مرتی ہو گئی بالزاک نے کہا اب تو کوئی بادہ نہیں ہے اب تو مجھ سے شادی کر لو ہانسکا نے جواب دیا ابھی سنبھو نہیں ہے اگر میں نے ابھی شادی کر لی تو مجھے اپنے پتی کی جائدات سے کچھ نہیں ملے گا میں پہلے اپنی دونوں بیٹیوں کا بھوشی سرکشت کرنا چاہتی اس کے بعد ہی میں تم سے شادی کر پاؤں گی یہ پڑھ کر بالزاک نے خط لکھا اور اسے سجھاو دیا کہ میرے ساتھ روس چلے چلو وہاں کا زار مجھے بہت پسند کرتا ہے وہ چٹکی بجاتے ہی جائدات کی ساری سمسیہ کا سمادھان کروا دے گا اس کا قانون ویبھاگ بہت مضبوط ہے اور وہیں پہ وہ ہماری شادی بھی کروا دے گا لیکن ہانسکا نے اس پرستاؤں کو ٹھکرا دیا وہ بالزاک سے اور انتظار کرنے کے لئے کہتی ہے تب ہی کہانی میں ایک اور ٹویسٹ آتا ہے اٹھارہ سے تیرالیس کا برس بالزاک ایک سیلیبرٹی تھے اور یورپ کے اخباروں میں اچانک ان کے پریم سمبندوں کی خبریں چھپنے لگتی دار باتیں اور یہ سب پڑھ کے تو ہانسکا ایک دم سے اپسٹ ہو گئی اور نئی چٹھیوں میں بالزاک سے جواب طلب کرنے لگی اور بالزاک وہ تو صاف مو کر گئے دراصل بالزاک کے جیون میں اور استریہ تو تھیں لیکن ان کی اصلی محبت ہانسکا تھی وہ ہانسکا سے بہت پیار کرتے تھے اسی لئے صرف ایک یا دو بار ملنے کے باوجود وہ لگاتار اسی کی پرتیقشا کر رہے تھے وہ چاہتے تو سچائی بتا کر ہانسکا کو جانے دیتے لیکن کسی قیمت پہ وہ ہانسکا کو کھونا نہیں چاہتے تھے بھلے اس کے لئے انہیں ہزار جھوٹ بولنے پڑے بھلے اس کے لئے انہیں اپنے جیون سے باخی سک کو نکالنا پڑے اسی کارن انہوں نے اپنی نوکرانی اور اپنی سیکریٹری کو کام سے ہٹا دیا لیکن ہانسکا کے سارے پرانے خطوں کو جلا دیا بولے مجھے ڈر تھا کہ میری اسسسٹنٹ ان خطوں کو چرا لے گی اور مجھے بلیک میل کرے گی میں ان کی رکھوالی کروں یا بیٹھ کے کام کروں میں نے ان سارے خطوں کو جلا دیا ہے ہانسکا یہ پنگتیاں لکھتے سمیں میں ان قاضیوں کی راکھ دیکھ رہا ہوں پندرہ سال کی سیکڑوں چٹھیاں اور محض اتنی سی راکھ پندرہ سال کا سمیں کیا سچ میں اتنا کم سمیں گھیرتا ہے بالزاک بیہر قسم کے لیکھک تھے بہت محنتی لیکھک ایک بار لکھنے بیٹھتے تو دو دن تک اپنی میج سے اٹھتے نہیں تھے چالیس پینتالیس گھنٹے کی لانگ سٹنگز اسی چکر میں اپنی طبیعت خراب کر بیٹھتے تھے دیکھتے دیکھتے اٹھارہ سو پچاس کا ورش آ گیا ایک دن ہانسکا کا خط آیا اب جائدات کے سارے معاملے سلٹ گئے ہیں اب ہم شادی کر سکتے ہیں اٹھارہ برس بیٹھ چکے تھے ان اٹھارہ برسوں میں بالزاک اور ہانسکا محض دو یا تین بار ہی مل پائے تھے وہ بھی دوستانہ ملاقات ہیں لیکن دونوں دلوں کے بھیتر پیار کی آنچ کبھی ٹھنڈی نہیں ہو پائی اور یہ آنچ اس قدر گرم تھی کہ شادی کرنے کے لیے دونوں اپنے اپنے شہر سے نکلے پانچ گھنٹے گھوڑا گاڑی پہ چلے پانچ گھنٹے پیدل چلے اس طرح دس گھنٹے کا سفر تیہ کر کے دونوں بیچ کی ایک نردھار شہر میں بیواہ سماروح میں پہنچے اور قسمت کا کھیل دیکھئے اس شادی کی اگلی صبح ہی دونوں کی طبیعت خراب ہو گئی ہانسکا کی طبیعت تو پھر بھی خوابو میں آ گئی لیکن بالزاک دوبارہ کبھی پوری طرح سوست نہیں ہو پائے ہانسکا جو کہ اٹھارہ سال پہلے اپنے پولیش بیمار پتی کی سیوہ کرتی تھی اب اپنے نئے پتی بیمار بالزاک کی سیوہ کرنے لگی اور گھڑ باباؤں کی طرح جیون جیتے تھے بالزاک اور اسی طرح جنون میں بھر کے لیکھن کرتے تھے اسی کارن انہوں نے اپنی طبیعت دگاڑ لی تھی شادی کے صرف پانچ مہینے بعد بیماری کے کارن بالزاک کی موت ہو گئے جس پیار کا انتظار وہ اتنے برسوں تک کرتے رہے وہ ان کے جیون میں آیا تو تھا لیکن جس کا سکھ وہ ادھک بھوگ نہ سکے یہ تھی بالزاک کی امر پریم کا تھا کچھ لوگ پوچھیں گے کہ اس میں پریم کہاں تھا بالزاک ٹکلے بوائے جیسا جیون جی رہے تھے اور ہانس کا ایک سرکشت بھوشے کے لیے سوچی سمجھی پرتیقشہ کر رہی تھی تو پریم کہاں تھا پریم والی وہ دیوانگی کہاں تھی آپ خود سوچیے آپ کو کیسی لگی ہے اس میں آپ کو کیا دکھتا ہے ہوس دکھی یا دیوانگی پیار دکھا یا صرف انتظار کمنٹ باکس میں لکھئے اپنے وچار میں ایک ایک کمنٹ خود پڑھتا ہوں اور ان پر وچار بھی کرتا ہوں اس لئے اوش لکھئے لیکن آپ کوئی دھارنہ بنائیں اس سے پہلے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں اٹھارہ برس تک ایک دوسرے سے خطوں کے جریعے محبت کرنے والے بالزاک اور ایولینہ ہانس کا اگر دونوں چاہتے تو ان برسوں میں کہیں اور مشاہتی کر سکتے لیکن وہ ایک دوسرے کا انتظار کرتے رہے ایک دوسرے یعنی میں انتظار کرتا ہوں اسی لئے میں ہی سچا پریمی ہوں اٹھارہ سال تک بینہ ایک دوسرے سے ملے صرف خطوں کے ذریعے صرف خطوں کے سہارے ایک دوسرے سے پریم کرتے رہنا اور اس پریم کو بچائے رکھنا کہ جب ملن کا موقع آئے تو گاڑی گھوڑے کا انتظار نہ کرنا پڑے پیدل ہی دوڑ پڑنا یہ صرف دیوانگی کا یہ تو کام ہے صرف دو دیوانے ہی ایسا کر سکتے ہیں یہ سچ ہے کہ بالزاک کے جیون میں چھوٹی موٹی بے وفائی آئی تھیں شریر کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن ان کے کارن ان کی محبت اور دیوانگی کا یہ عالم کچھ کم نہیں ہو جاتا بالزاک اور ہانس کا کی یہ کہانی اپنے آپ میں انوکھی ہے لیکن اس سے ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر اپنے پری لے خک سے آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو چٹیوں میں کہہ دیجئے بے ہچک کہہ دیجئے کیا پتہ سادھارن سا ایک فین میل کب ایک بڑی اعتحاسک محبت میں بدل جائے کیونکہ سنسار میں کئی محبتیں ٹھک اسی طرح انجام پا چکی ہیں ان کے بارے میں آگے کے کسی اپیسوڈ میں بتاؤں گا تب تک یہ بتائیے کی کیسی لگی یہ love story اگر آپ میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو مجھے کافی پلانا مت بھولیے گا کافی کا لنک نیچے description box میں ہے اور اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو youtube پر میرے چینل کو ترن subscribe کر لیجئے پھر ملیں گے محبت کی شما جلائے